اب ہم لوگ آتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کا جو بالکل سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے جو فرقان والا حصہ ہے ہم اس کے اوپر آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو فرقان کہا گیا ہے فرقان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کریٹیریا یعنی وہ میار جس کے ذریعے جج ہوگا کہ صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے تو یہ جو ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں جس میں کہ ہم اے جو فسد عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹاپک کے اندر کیا ہم نے یہ بھی غور کیا کہ کیا قرآن بھی ہمارے اس ٹاپک پہ کوئی رہنمائی کرتا ہے کیا ہم نے قرآن کو بھی لائے بیچ میں ہم نہیں لاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن ہمارے رہنمائی نہیں کرتا لیکن ایسی بات نہیں ہے قرآن ہمارے رہنمائی یا گائیڈنس اس ٹاپک کے اوپر کرتا ہے ضرورت ہے صرف ہمیں اس پہ غور کرنے کی ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو معلوم منا چاہیے کہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت لوگوں کو گائیڈ کرتا رہے گا یہ کسی دور کیلئے کتاب نہیں ہے تو اس لیے اس میں زیادہ اصول بیان ہوتا ہے پرنسپل یا صدانت بیان ہوتا ہے تو قرآن میں آپ کو کنکریٹ بات کم ملے گی ایبسٹریکٹ بات یا گائیڈنگ بات یا پرنسپل والی بات زیادہ ملے گی جس میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ اپنے زمانے کے حساب سے اس چیز کو سمجھ لیجے اور اس پر عمل کر لیجے اس کے تعلق سے بھی آپ ڈیٹیل سے میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو پرنسپل فرنسٹینڈنگ قرآن کے ٹائٹل سے ہے بہت ڈیٹیل سے میں نے اس میں اس حصے کو تو ابھی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایج آف اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یتیم لڑکیاں تھی یتیم بچیاں تھی ان کو تم جو ہے آزماؤ یا ان کو ٹیسٹ کرو یا ان کو دیکھو یعنی کہ دیکھتے رہو کہ ان کے میچورٹی کتنی ہے کہا کہ حتی جب تک یہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچیں ہے نا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کہا جا رہا ہے فینس تم تو جب تم اگر تم اس میں پاؤ کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے اتنی میچورٹی ہے کہ وہ اپنے پروپرٹیز کو ہینڈل کر سکتی ہیں ہے نا اپنے مال کو ہینڈل کر سکتی ہیں تو تم ان کو ان کا مال بھی دے دو اس آیت میں ایج آف میریج کو میپ کیا جا رہا ہے دا میچورٹی ٹو ہینڈل یور پروپرٹی دیکھیں یاد رکھیں میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو یونیورسل یعنی کہ قیامت تک کے لیے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اور ہر کلچر کے لوگوں کے لیے ہے اس لیے قرآن کبھی منشن نہیں کرے گا کہ نکاح کی عمر اتنی سال ہے ایسے منشن نہیں کرے گا کہ نکاح کی عمر اٹھارہ سال ہے نکاح کی عمر بیس سال ہے نکاح کی عمر سترہ سال ہے قرآن ایسا منشن نہیں کرے گا کیونکہ قرآن جانتا ہے کہ الگ الگ دور الگ الگ کلچر کے لوگوں کے لیے الگ الگ situation conditions ہوں گے اس لئے قرآن نے کیا criteria رکھا کہ criteria کا مطلب اس کو map کیا ہے اس کو جوڑا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی کم سے کم maturity ہو کی وہ اپنے property کو handle کر سکے اپنے مال کو handle کر سکے اس کو نکاح کے عمر سے جوڑا ہے قرآن نے یعنی نکاح کے عمر is map to the maturity in which a person can handle his or her property اب آپ اس بنا پر غور کر کے بتائیے کہ کیا ایک 6 سال کی بچی یا 7 سال یا 8 سال کی بچی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی mature ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس کی property دے سکے property میں ہو سکتا ہے کی cash ہو property میں ہو سکتا ہے کی زمین ہو property میں ہو سکتا ہے کی کھیت ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی property میں تو کیا وہ handle کرنے کے لیے اتنی mature ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایسا لیکن ہاں یہی بات ایک 18 19 20 17 سال کی لڑکی کے بارے میں کہا جائے تو کہاں ہاں وہ ہو سکتی لیکن ایک 6 سال کی بچی میں نے آپ کو 6 سال کی بچی کا ایک ویڈیو دکھایا اور میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا آج کی بچی سے اور آپ کو یہ یاد معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک scientific fact ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی intellectual ability جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے نہ کہ گھٹ رہی ہے یعنی کہ in general جو ہے ability یعنی intellectual ability جو ہے لوگوں کی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے نہ کہ گھٹ رہی ہے اب ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی exceptional ہو جائے situation بلکل جہاں پہ کہ کوئی بہت intellectual بہت پہلے پیدا ہو گئے ہوں اور آج کے زمانے میں بہت less intellectual وہ بلکل ہو سکتا ہے in general جو trend ہوتا ہے جو IQ ہے generally وہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے تو بہرحال قرآن نے ہمیں guide کیا ہے یاد رکھے قرآن کی کوئی بات extra فضول نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات فضول میں بیان ہوا ہے یعنی اسے کوئی مطلب بھی نہیں ہے قرآن نے ایسے ہی mention کر دیا ہے نہیں قرآن جو ہے ہدایت ہے یہ guide کرتا ہے ہمیں لیکن اس کے ہدایت ملے گی تب جب ہم اس پر غور کریں گے اگر ہم غور نہیں کریں گے تو صرف تلاوت کر کے نکل جائیں گے اور تعریف کریں گے واہ کیا زبردست آیت تھی کیا تلاوت کیا اور کیا زبردست pronunciation تھا اتنا کہہ کے نکل جائیں گے لیکن جب غور کریں گے تو ہمیں اس میں سے guidance ہمیں نکل کے آئے گا سامنے نظر آئے گا ہماری رہنمائی ہوگی اس سے تو یہ آیت بھی کوئی فضول کی نہیں ہے یا extra نہیں ہے بلکہ ہماری اس سے رہنمائی ہو رہی ہے guidance ہمارے لئے ہو رہا ہے اور اس میں یہ guidance مل رہا ہے کہ یہاں تو خاص کر کے لڑکیوں یا ٹیموں کے بارے میں بات چل رہی ہے بٹین جنرل بھی رکھ دیکھ لی جا آپ اس کو تو یہ سمجھا جائے گا کہ لڑکی کم ایج آف میریج کم سے کم متنا ہو کہ وہ اپنے پروپرٹی کو ہینڈل کر سکے یہ قرآن نے ایک criteria رکھا ہے اور definitely ایک چھ سال یا سات سال کی بچی کے لیے یہ expect کرنا کہ اس کے اندر اتنی ability ہو یہ بڑی مطلب ناممکن سی بات ہے اور یاد رکھی کوئی کسی صاحب کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ تو اپنا الگ تھا قرآن کے guidance الگ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو implement کرنے والے سب سے پہلے انسان تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آیتوں کو practicalی لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے تو ایسا نہیں ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جو ہے وہ قرآن کے خلاف میں جائے گا قرآن کے against میں ہوگا ایسا ممکن نہیں ہے تو پروفٹ نے implement کیا ہے اس آیت کو بھی پورے قرآن کو implement کیا ہے تو یہ آیت ہم سے یہ guidance دے رہی ہے کہ کسی بھی دور کسی بھی situation کسی بھی civilization میں کسی بھی country میں age of marriage چاہے پندرہ ہو چاہے اٹھارہ ہو چاہے ایکی سو چاہے بائی سو دیکھنا اصل بات یہ ہے یہ قرآن کا guidance ہے کہ اتنے maturity کم سمکا ہوں کہ وہ اپنے property کو handle کر سکیں اور یہ ہم کسی چھے یا نو سال کے بچی سے توقع نہیں کر سکتے اب ہم لوگ کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں دیکھیں قرآن اسلام کے اندر شادی جو ہے یہ صرف کوئی ritual کا نام نہیں ہے یہ صرف کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بندھن تھا جس میں مجبوری میں دونوں بند گئے بلکہ قرآن نے اس کو ایک جو ہے ایک میساق سے وہ compare کیا ہے کہ ایک firm covenant ایک firm وعدہ ایک firm agreement اس کے طور پر لیا ہے قرآن نے اس کو ایک 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 کہہ لیجے کہ ایک وچن اور وہ وچن یا وہ agreement یا وہ covenant جو سمجھ کر کے لیا گیا ہو جب دو آدمی agreement کرتے ہیں جب بھی دو آدمی agreement کرتے ہیں تو agreement کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ دونوں آدمی سمجھ رہے ہیں terms and conditions کو کوئی دو آدمی agreement کرتا ہے تو دونوں سمجھتا ہے کہ اس کے terms and conditions کیا ہیں تو اسی طرح اسلام کے اندر نکا یہ شادی بھی جو ہے یہ بھی ایک firm covenant ہے ایک agreement ہے دونوں کی بیچ میں جہاں پہ کہ دونوں سمجھ رہے ہو لڑکا لڑکی کی اس شادی کا مطلب کیا ہے یہ شادی کیسے ہو رہا ہے یہ شادی کا مطلب کیا ہے میری شادی کس سے ہو رہی ہے میرے زندگی آگے کیسے بیٹھنے والی ہے نا یہ سب سمجھ کر کے تو یہ agreement کیا ایک چھے سال کی بچی کر سکتی ہے یاد رکھیں حضرت عائشہ کے معاملے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ چھے سال کے عمر میں نکا ہوا تھا چھے سال کی بچی کیا ہوتی ہے میں آپ کو practically دکھایا آپ لوگ بھی اس سیشن کے بعد جا کے اپنے ایریا اپنے محلے اپنے گھر رشتہ دار میں ایک چھے سال کی بچی کو ذرا پھر سے غور کیجئے اس کو پکچرائز کیجئے اس سے بات کیجئے اس کے سمجھداری کو دیکھیں اور پھر آپ یہ imagine کیجئے کہ کیا اس بچی کو نکاہ میں بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ یہ کنڈیشنز پر تمہاری شادی ہو رہی ہے تو وہ کتنا سمجھے گی اس بات کو اور میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کی کوئی بات فضول یا بے فالتو یا irrelevant نہیں ہوتی ہے بلکہ قرآن کی ہر بات جو ہے وہ ہمارے guidance کے لیے ہوتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا guidance ہے تو یہ guidance یہ بتا رہا ہے کہ ایک فرم covenant ہے نکاح تو چھے سال کی بچی کیا ایک فرم covenant لے سکتی ہے agreement سمجھ سکتی ہے یہ آپ اس کے اوپر غور کیجئے اور اب یہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ ایک بالنون principle اسلام کا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی شادی جو ہے زبردستی کی نہیں ہو سکتی اگر کسی کی شادی زبردستی کر دی گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ پروفٹ کے دور میں ایسا ہوا کہ جبکہ پروفٹ کے سامنے کسی نے کہا بتلایا ہو کہ میری شادی زبردستی بھی ہے تو پروفٹ نے اس کی شادی کو نلیفائی کر دیا کہ نہیں شادی زبردستی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب تمہیں سمجھنا ہوگا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کس سے شادی ہو رہی ہے تمہیں سب چیز سمجھنا پڑے گا تو اب ایک چھ سال کی بچی کتنا سمجھ سکتی ہے آپ اس کے اوپر غور کیجئے اور ہم جانتے ہیں حدیثوں میں بہت ساری حدیث موجود ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شادی کے لیے رضا مندی یا اس کا جو ہے پرمیشن جو ہے ضروری ہے لڑکی کے اس پر بہت بہت ساری حدیث میں آپ کو بس تیزی سے اس کے لیے جا رہا ہوں کی شادی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی رضا مندی ہو بینہ رضا مندی کے شادی اسلام میں نہیں ہے تو چھ سال کی بچی کی کیا رضا مندی ہوگی چھ سال کی بچی کتنا سمجھے گی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے آپ خود ہی اس کے اوپر غور کیجئے